سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شد نہیں کہ جمہو کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے کشمیر پر ہم کسی بھی یہ طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بہادری پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے یہ دن شہیدوں کی یاد میں منائی جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اس لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی خودمختاری آمن اور سلامتی قائم ہے میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں سردوں کے محافظ ہوں یا دہشتگردی قلتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض پاک فاج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے حالی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا ازمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈڑ گئے جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی بے شک اس بینت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پر امن پاکستان ہے اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہ ہیں اغوانستان میں قیام امن کی کوشوں میں پاکستان کا کلیری کردار اس کا مو بولتا ثبوت ہے تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقضام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کشمیر بینوالاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بانی پاکستان قادعظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شیعر اق قرار دیا تھا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس کال کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اصلے کے امبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں وقت ہمیں کئی بار آزمان چکا ہے ہم ہر بار سرخ روح ہوئے ہیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اگر ہم پہ جنگ تھو بھی گئی تو ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکورٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا دشمن کو کوئی شک نہ ہو پاک فوج انداباد پاکستان پائنداباد صدر مملکت عارف الوی سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوانی ملاقات کی ہے وانے صدر میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سلامتی اور علاقہ امن و امان کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا اس موقع پر صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ قوم کو اپنی مسلح فاج پر فخر ہے پاک فوج نے ملک کو درپیش چیلنجز پر موثر انداز میں کابو پایا اور پیشہ وارانہ مہارت سے دشمن کے مضمون منصوبوں کو ناکام بنایا صدر نے 1965 کی جنگ میں ملکی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا صدر عارف الوی سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوانی ملاقات کی ہے ایوانی صدر میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سلامتی اور علاقہ امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی عزرا نے کراچے پیکج کو شہر قائد کی ترقی کا زینہ قرار دے دیا یہ بھی کہا کہ اب وفاقی اور صبائی حکومت مل کر کراچی والوں کے زخموں پر مرہم رکھیں گی اداروں کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا مانی شکیل کے ریپورٹ دیکھیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق اور وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر اسد عمر کا کہنا تھا کہ کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کراچی کی عبام کا حق ہے کوئی ایک قدم بڑھائے گا ہم دو قدم بڑھائیں گے کراچی سندھ سوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے خدارہ اس پریٹ سے کام کیجئے آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا تھا کہ جو پیکج دیا گیا ہے یہ کراچی کی عبام پر احسان نہیں یہ پیکج گزشتہ ادوار سے مختلف ہوگا مردم شماری پر آج بھی تحفظات ہیں یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے یہ کوئی امدادی پیکج نہیں ہے بلکہ یہ ترقیاتی پیکج ہے جو کہ کراچی کے عبام کو اس کا حق دیا جا رہا ہے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کراچی کی طرح دیگر ڈیویزنز میں بھی کراچی کی طرز کا ایڈمنسٹریٹر لگائیں صوبے بھر میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے وفاقی وزیرہ نے کراچی پیکج پر جلد عمل درامت شروع کرنے کا یقین دلایا اور کہا کہ کراچی کا ماسٹر پلین سندھ حکومت بنائے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت آئینی دھانچہ تشکیل دینا ضروری ہے کیمرمن امران یامین کے ساتھ مانیہ شکیل 24 نیوز کراچی وزیر ریلوے شیخ رشید کی نئے کتاب لال حویلی سے اکبام متحدہ تک کی تقریبی رونمائی ہو گئی تقریب میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور صوبائی وزارہ بشارت راجہ میاں محمود الرشید اور دیگر شخصیات نے شرکت کی سعید احمد سعید کی ریپورٹ دیکھئے لیڈیس ہوتل میں ہونے والی شیخ رشید کی کتاب کی تقریبی رونمائی کے بہمانے خصوصی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے چالیس سال پہلے میرے سیاست میں آنے کی پیش گوئی کی تھی چالیس سال پہلے شیخ رشید صاحب سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں آنا ہے تو یقین مانے میرا خیالہ کو میں دس دفعہ کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ کی پرڈکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کبھی زندگی میں پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ کتاب میں نے ان لوگوں کے لئے لکھی ہے جو سونے چاندی کے چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے بچپن میں والدہ سوچتی تھی کہ کوئی قوت میرے ساتھ ہے جو بچپن میں میری والدہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی قوت اس کے ساتھ ہے اور وہ تویز دھاگے کا کام کروایا کرتی تھی میں آج ایسا محسوس کرتا ہوں کوئی سایہ میرے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں میں لوگ میرا پیشنگوئیوں کا باز کات مزاک اڑاتے ہیں صبائی وزیر قانون راجہ بشار کا کہنا تھا کہ شیخ رشید باخبر سیاستدان ہے میں خیابہ نصر سید گیا ان کا ایک کارکن وہ سڑک پر موجود تھا مجھے لے گیا تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو یہ اندر جا کر ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آج تمہیں اس لیے بلایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں آج مجھ پر حملہ ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا میں نے کہا شیخ صاحب نہیں ایسی بات نہیں کہتے ہیں میں نے بلایا اسی لیے تاکہ تم گواہ رہو کہ آج مجھ پر حملہ ہوگا اور مجھے قتل کریں گے ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے میں گھر چلا گیا کوئی دو تین گھنٹے کے بعد پتہ چلا گیا شیخ صاحب پر حملہ ہو گیا تقریب میں شریک سینئر صحافیوں اور تذزیہ نگاروں نے بھی شرشید کی سیاستی بصیرت کی خوب تعریف کی یہ وزیر ہوں یا نہ ہوں یہ اپنا رشتہ عام لوگوں سے جڑا رکھتے ہیں یہ عام صحافیوں سے عام لوگوں سے ورکروں سے ہمیشہ معنوس بھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی شاید وزیر اتنا قریب نہ ہو جتنے یہ قریب رہتے ہیں ایک زبانے میں شیخ صاحب جو ہیں وہ آجتے تھے حرام سے اب آپ کو بوکنگ کرانے پڑتی ہیں اور یہ جو بوکنگ اس لیے کرانے پڑتی ہے کہ شیخ صاحب کی مانگی بہت ہے تقریب میں صوبائی وزیر میاں محمود رشید نومان لنگریال سمیت دیگر شوبہ ہائی زندگی سے تل رکھنی وائی شخصیات نے شرکت کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر علی اکبر کے حملات سعید احمد سعید لاہور سعودی سفیر نواف بن سعید المالک کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان ٹکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل چکا پاکستان کو جلد ترکی آفتہ ملک بنتا دیکھ رہا ہوں پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے مرکز جمعیت اہل حدیث کا دورہ کیا اور امام کعبہ کے خطبات کے مجموعہ کے تقریب رنوائی میں شرکت کی سینیٹر ساجد میر نے سعودی سفیر کا استقبال کیا تقریب سے خطاب میں سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دوستی لا زوال ہے اس موقع پر سینیٹر ساجد میر بولے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دین کا رشتہ ہے جبکہ سابق سپیکر سردار ایاء صادق نے دونوں ممالک کے دوستی کو مثالی قرار دیا سفیر خادم الحرمین جناب نواح بن سعید المالکی ہمارے ملک کے بھی سفیر ہیں اپنے ملک میں اور انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے قدیمی تعلقات کو برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو اپنے دور سفارت میں جتنا فروغ دیا ہے جتنا بڑاوہ دیا ہے اور جتنا انہیں مضبوط سے مضبوط تر بنایا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہ انہی کا حصہ تھا کہ ان تعلقات کو نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ ان کو پہلے سے مضبوط تر کرنا دوسری جانب سعودی سفیر نواح بن سعید المالکی نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پرچم کشائی کی اور پودا لگا ہے سعودی سفیر نے کہا سعودی پاکستان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے مضبط پہلو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے سینیٹر حافظ عبدالکریم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے لازوال دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے اس موقع پر صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے سعودی سفیر کو طلبہ کو دیے گئے زائف پر بریفنگ بھی یونیورسٹی انتظامیہ نے سعودی سفیر کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے تربت میں بلوچستان کے سابق وزیراعلا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے حامد میر کو اپنی بلوچی افثانوں کے کتاب مارشت دی حامد میر نے حاصل بزنجو اور حیات بلوچ شہید کے لیے ان کے ساتھ دعائی مغفرت بھی کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی تربت میں بلوچستان کے سابق وزیراعلا عبدالمالک بلوچ سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے حامد میر کو اپنی بلوچی افثانوں کے کتاب مارشت بھی دی حامد میر نے حاصل بزنجو اور حیات بلوچ شہید کے لیے ان کے ساتھ دعائی مغفرت بھی کی قومی ائرلائنز نے لاکھ روپے کے مبینہ فرارب ملویس انجینئر کو ملازمت سے برطرف کر دیا کراچی میں تائینات ائرکرافٹ انجینئر عامر ظلفکار پر الزام تھا کہ انہوں نے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے کے ایک تربیتی کورس کے نام پر لائن منٹیننس ٹیویشن کے اٹھائیس ملازمین سے رقم وصول کی اسی پر مزید افصالات جان لیتے ہیں اسمان جعوید ملیک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل قومی ائرلائن میں اعتصاب کا عمل کے تحت کروڑ روپے کے مبینہ فرارب میں ملویس یہ انجینئر کو ملازمت سے بترف کر دیا ہے اور انجینئر نے ایک کروڑ سترہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے وصول کیے تھے اور بترف انجینئر نے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے کی ایک تربیتی کورس کے نام پر لائن منٹیننس ٹیویشن کے اٹھائیس ملازمین سے یہ ایک کروڑ سترہ لاکھ اور ساٹھ ہزار روپے وصول کیا تھا اور انجینئر نے جو سی ایو نے جو انجینئر ہیں انہوں نے اسپیس بزنس ٹھیک ہے عثمان جعوید بہت شکریہ آپ کا مسلم لیکاپ کے رہنما اور رکنے قومی اسمبلی چوتھری سالک حسین اور صبائی وزیر حافظ اماری آسر نے چکوال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات بھی کی اس موقع پر چوتھری سالک حسین کا کہنا تھا کہ چکوال کو فوری طور پر آفظدہ علاقہ قرار دیا جائے وزیر آزم اور وزیرالہ پنجاب لوگوں کی بہالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے فوری اقدام اٹھائیں مسلم لیکاپ کے رہنما اور رکنے قومی اسمبلی چوتھری سالک حسین اور صبائی وزیر حافظ اماری آسر نے چکوال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی مزید خبریں ایک بریک کے بعد لاہور میں چکتائی لیبز کی جانب سے ریڈیالوجی سرویسز کا افتتاح کر دیا گیا سی ای او چکتائی لیبز ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا میں بھی ملک و قوم کی خدمت کی اور آئندہ بھی کریں گے بسام سلطان کے ریپورٹ اسی بارے میں ہے چکتائی لیبز کی جانب سے ریڈیالوجی سرویسز کے افتتاح کے موقع پر سی ای او چکتائی لیبز ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر امر چکتائی نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا سی ای او چکتائی لیبز ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا میں بھی ملک و قوم کی خدمت کی اگر آپ اچھی کالٹی کی چیز نہیں دے رہے پھر اگر آپ مفت بھی بانٹ رہے ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر کالٹی میں انویسٹ کیا ہے مینجر آپریشنز ڈاکٹر امر چکتائی کا کہنا تھا کہ سرویسز کے افتتاح کے بعد ہم سیٹی سکین کے ذریعے روزانہ سو جبکہ تیس افراد کو امر ای ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرسکیں گے ریڈیالوجی سرویسز میں ایک اشاریہ پانچ ٹیسلا کی ایم آر آئی مشین سیٹی سکین ڈیکسا سکین میمو گرافی الٹرا ساؤنٹ ڈیجیٹل ایکس رے ایکو کارڈیو گرافی سمیت دیگر ریڈیالوجیکل سرویسز فراہم کی جائیں گی